مسیح سوک عظیم و جلیل نامی آپ کی اسلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے اور آج ہمارے ساتھ ہیں میسیز ٹونی ویلیم اور میری بیٹی تینی ویلیم ہم خداون کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک اور دن دیا کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی عبادت میں شریک ہو سکیں اور آپ کو اپنی عبادت میں شریک کر سکیں آئے آغاز ہی میں اپنے سروں کو جکائیں آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں اس دعا میں ہماری رہنمائی میری میسیز کریں گی خداون تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لئے جو تنہیں بخش دیا کہ تیرے ساتھ گزار سکیں آئے باپ تیرا شکر کرتے ہیں تیری دینی نعمتوں کے لئے خداون تیرا شکر ہو کہ تیرے میں زنگی جیسے نعمت عطاف نمائیں اور خداون فضل بخش دے کہ تیرے ساتھ پری وفادہ آئی سے چل سکیں تجھے جان سکیں تجھے پیچان سکیں یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسو مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین آئے ہم خداون کی پرستش کریں اور زبور بانوے کے ساتھ ہم مل کر خداون کی پرستش کریں گے تیریاں سے افتادے گانے آنگیت کرنا شکر خدا تیریاں سے افتادے گانے آنگیت کرنا شکر خدا میرے ربائے ہیں چنگیری تیر کرنا شکر خدا وڈ تے ویلے شفقت تیری وڈ تے ویلے شفقت تیری رادے ویلے رحمت تیری رادے ویلے رحمت تیری شفقت تیری یاد سے ناتے کرنا شکر خدا میرے ربائے ہیں چنگیری تیر کرنا شکر خدا دس تارائک ساز بنا کے ہیں دس تارائک ساز بنا کے ہیں بین بربت خوش خدا ان کا شکر ہو جس نے ہمیں آواز دی جس کو ہم اس کی پرستش کے لیے بلند کر سکیں آئیں ہم خدا ان کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور خدا ان کے کلام میں سے ہم لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا نواں باب اور اس کی تیتیسویں آیت کی تلاوت خدا ان کے کلام میں سے سنیں گے پہلے انگریزی میں ہماری بیٹی تحلیم اس کی تلاوت کریں گی لوک چپٹر 9 ورس 33 as the men were leaving jesus peter said to him master it is good for us to be here let us put up three shelters one for you one for moses and one for elijah he didn't know that what he was saying اب ہم خدا ان کے کلام کی تلاوت اوردو میں سنیں گے جب وہ اس سے جدا ہونے لگے تو ایسا ہوا کہ پترس نے یسو سے کہا آئے استاد ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے پس ہم تین دیرے بنائیں ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے ایک الیہ کے لیے لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے آمین خدا ان کے کلام کے پڑے اس نے جانے پر اس کی برکت ہو آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں خدوس خدا ان تیرے شکر بزان ہیں کہ تُو نے ہمیں فضل بخشا کہ ہم اپنے گھرانے کے ساتھ مل کر تیری عبادت کرسکیں تیرے کلام کے اوپر گوھر خوص کرسکیں خدا باکرو تجھو دوسرا مددگار ہے ہماری مدد کر تاکہ کلام کا بیج ہمارے دلوں میں جڑ پکڑے اور تیس ساٹھ اور سو گناہ پھل کا بائیس ہو مسیح خدا ان کے نام مانگتے ہیں آمین جب بھی ہم کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں ہمیں خدا کی حضوری کا بڑا گیرہ احساس ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہی رہ جائیں دنیا سے کٹ جائیں علیدہ ہو جائیں اور دنیا سے کٹ کے علیدہ ہو کر اسی جگہ کے ہو کر رہ جائیں کئی مرتبہ جب آپ کسی ایسے خدا کے خادم کے پاس جاتے ہیں جو بڑا روحانی ہوتا ہے جو بڑا خدا ان کے کلام کو جاننے والا ہوتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں اور ساری عمر وہیں بیٹھے رہیں ایسا ہی کچھ واقعہ یہاں بھی ہیں کہ مسیح خداون جب پہاڑ پر جاتے ہیں تو مسیح خداون کے جو شاگرد ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہاں پر اس واقعے کو تھیولوجی کی زبان میں ٹرانس فگریشن کہتے ہیں جہاں اس کا چہرہ جلالی ہو جاتا ہے اور یہاں پر مسیح خداون کے ساتھ موسیٰ اور ایلیا ظاہر ہوتے ہیں اور آپس میں گفتوں شنید کر رہے ہوتے ہیں اس سارے واقعے کو دیکھ کر جو پترس ہے وہ اپنی رائے پیش کرتا ہے جب اس نے اس روحانیت کا مزہ چکھا ان تمام خدا کے خادمین کا یا انبیاء کا جو مسیح خداون کے ساتھ وہاں پر موجود تھے اس نے وہ تمام ماحول دیکھا خداون کی حضوری کو گہرے طور پر محسوس کیا تو اس نے کہا کہ خداون بھلایا کہ ہم یہیں رہ جائے اسی جگہ پر آپ اپنے ڈیرے ڈال لیں ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے ایک ایلیا کے لیے اور ہم یہیں کے ہو کے رہ جائیں لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ وہ کیا کیا رہا ہے کیونکہ خدا دراصل چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہیں اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کو بہتر جگہ بنائیں اس دنیا میں رہ کر لوگوں کے لیے بہتری کے کام کریں لوگوں کی بہتری ہمارے وسیلے سے ہم کام کے ذریعے سے کلام کے ذریعے سے اور ہر طریقے سے جس طرح لوگوں کے کام آ سکتے ہیں ہمیں آنا چاہیے اور یہی خداون یسو مسیح کی تعلیم تھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا آیا کہ مسیح خداون کے پاس جو بھی لوگ آتے تھے یا انہیں جسمانی سہت کی ضرورت ہوتی تھی یا انہیں بھوک مٹانے کی ضرورت ہوتی تھی اپنے دنیاوی مسائل دور کرنے کی ضرورت ہوتی تھی یا انہیں خداون کے کلام کی ضرورت ہوتی تھی ان تین ضرورتوں کے مطابق لوگ خداون یسو مسیح کے پاس آئے اور یہ کمال ہے مسیح خداون کی خدمت کا کہ جو اس کے پاس جس مقصد کے لیے آیا اس نے اس کی وہ تمام حاجت کو روا کر دیا اگر کوئی بیمار تھا اسے شفاہ دی جب چار ہزار اور پانچ ہزار بھوکے تھے مسیح خداون نے ان کی خوراک کا انتظام کیا اور مسیح خداون نے بے شمار جگہ پر اپنا کلام سنا کر ان کی روحانی ضروریات کو بھی پورا کیا اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہمیں روحانی تسلی اور تشفی مل جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں اٹھنا چاہیے اینرجائز ہونا چاہیے اور اینرجائز ہو کر دوبارہ اس دنیا میں جا کر اپنی اس تمام انرجی کو اس تمام قوت کو اس تمام قدرت کو جو خدا کا کلام اور خدا کا روح ہمیں بخشتا ہے جا کر اس دنیا کی بھلائی کے لیے استعمال کرنی چاہیے یہ نہیں کہ جیسے ایک جگہ پر ہمیں انرجی ملی جیسے ہم نے ایک موبائل کو چارج کیا اور وہ سو پہ پہ پہنچ گا اور اب ہم نے اسے اٹارنا ہی نہیں ہے ہم نے اسے وہیں لگائے رکھنا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا وہ ایک اسٹیج پر آ کر ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے وہ لوگ جو دنیا سے کٹ کر رہ جاتے ہیں اور دنیا کے لیے نہیں سوچتے صرف اپنی روحانیت اپنی ذات اپنی شخصیت اپنے کام اپنا 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 کرتے رہتے ہیں اور ان کی ویعہ سے دوسروں کو کوئی حض نہیں پہنچتا دوسروں کو شخص نہیں ملتی دوسروں کے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی نہ کام کی نہ کلام کی نہ زندگی کی نہ پریشانیوں کا کوئی مداوہ کرتے ہیں تو ایسے لوگ ایک وقت پر آ کر اندر سے بلکل کھوکلے ہو جاتے اور ختم ہو جاتے ہیں اس لیے آج خدا مند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ ای سی جی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کے بیچ میں جب اوپر لائن جاتی ہے اور نیچے لائن جاتی ہے اوپر لائن جاتی ہے نیچے لائن جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل ڈھڑک رہا اور آپ کی زندگی میں بھی روحانیت کا بھی یہی حال ہوگا جب ہم چیرش میں آتے ہیں دعا کرتے ہیں کسی خدا کے بڑے خادم کا کلام سنکے ہماری اگدم سے انرجی لیول بہت اونچا ہو جاتا ہے لیکن جب ہم دنیا میں جاتے ہیں دنیا کے تھپیڑے کھاتے ہیں تو آہستہ 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 جیسے موبائل کی بیٹری کنزیوم ہوتی جاتی ہے ہماری بھی بیٹری کنزیوم ہوتی جاتی ہے اور ہماری روحانیت کا میار اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے جیسے آپ ای سی جی میں دیکھتے ہیں کہ جب دل کے چلنے کا جو طریقے کار ہے وہ ہمیشہ اوپر نیچے رہتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیدھا ہو جائے یہ بات یاد رکھیں کہ روحانیت کبھی بھی سیدھی نہیں چل سکتی کہ بالکل جیسے ای سی جی کی لائن سیدھی ہو جائے تو انسان اندر سے ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے انسان ہوتے ہوئے کبھی ہم بہت زیادہ روحانیت میں آگے بڑھ جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ کئی دن گزر گئے ہیں نہ ہم نے دعا کیا ہے نہ روزے رکھے ہیں نہ خدا ان کا کلام پڑھا اس لئے اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم بھی کبھی کبھی پترس کی طرح جب روحانیت کے کسی اونچے میار کو چھو لیتے ہیں بہت زیادہ دعا کر لیتے ہیں روزے رکھ لیتے ہیں کلام پڑھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زندگی یہیں رک جانی چاہیے لیکن یہ زندگی ہے اس میں خدا آپ کو جب برکت دیتا ہے چاہے کلام کی ہو چاہے وہ برکت آپ کو کسی نعمت کے وسیلے سے دے چاہے وہ آپ کو روپیہ پیسہ دے تو وہ اس لئے دیتا ہے کہ آپ اس انرجی کو دنیا میں جائیں اور استعمال کریں اور جب تک آپ کی روحانیت آپ کے ای سی جی کی رپورٹ کی طرح اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتی رہے گی آپ زندہ رہیں گے لیکن اگر یہ سیدھی ہو گئی تو آپ اس مریض کی طرح جس کی ای سی جی کی لائن جب سیدھی ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح ہم بھی ختم ہو جائیں گے مسیح خداون نے نہیں کہا کہ تجھے یہیں ٹھائرنا مسیح خداون نے کہا نہیں مسیح خداون نے اس بات کو ظاہر کیا اور آپ دیکھیں کہ اس آیت کے آخر میں کیا لکھا ہے کہ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیونکہ خداون نے انہیں یہ تجربہ بکشا تھا تاکہ وہ مضبوط ہوں اور جا کے لوگوں میں کام کریں آج آپ کو اور مجھے بھی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگوں میں جائیں اور بڑے بڑے کام کر سکیں دعا کرنے سے پہلے میں آپ کی خدم انمیرس کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک کنونشن پر بھی جا رہے ہیں اس لئے آپ میرے لئے بھی دعا کریں اور بہت سارے بہن بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں وٹس ایپ پہ اور ہمارے یوٹیوب چینل میں یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں تو آپ برائے مربانی ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اپنی پرے ریکویسٹ چھوڑ سکتے ہیں ہم آپ کے لئے دعا بھی کریں گے اگر کسی کی برڈے یا احسان کر رہے تو اس کے لئے بھی ہم لمبی عمر کے دعا کریں گے اگر کوئی بیمار ہے تو ہم اس کے لئے بھی دعا کریں گے کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ جب آپ اور ہم مل کر دعا کریں گے تو خداون آپ کو ضرور ہر طرح سے چھوئے گا آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں قدوس خداون تیرے شکر گزان ہیں کہ تو نے ہمیں وقت دیا کہ ہم دعا کر سکیں گید گا سکیں دیرے کلام کو پڑھ سکیں دیرے کلام کو سن سکیں خداون اس وقت تو ان تمام لوگوں کو چھو جو بیمار ہیں جو تکلیف میں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی جو اور پریشانیوں کا شکار ہیں ان کو چھو انہیں برکت دے اور بخش دے خداون دا کہ وہ تجھ میں مضبوط ہو سکیں شفاہ پا سکیں نعمتیں پا سکیں روپیہ پیسہ پا سکیں جس چیز کی بھی کمی ہے جس کی زندگی میں وہ بخش دے لیکن سب سے اہم چیز خداون دا تو ان کو بخش کہ وہ نجات پا سکیں وہ مسیح کو جان سکیں اور مسیح کو جاننے کے وسیلے سے ان کی زندگیاں بدل سکیں خداون دا خداون دا آج جب ہم اس کنونشن کے لئے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو تو رستے میں ہماری محافظت کر اور بخش دے کہ ہم جب وہاں پہنچیں تو ان لوگوں کے لئے باعث سے برکت ہوں تیرے کلام کی خدمت کریں تیرا کلام لوگوں کی زندگیوں میں اترے لوگوں کی زندگیوں کو بچائے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرے اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل جب ہوں تو ان کے وسیلے سے خداون دا وہاں پر بڑا کام ہو سکے اور تیرا بیٹا مسیح خداون وہاں جلال پر جلال پائے تو ہماری مدد کر راہنمائی کر اور فضل دے کہ ہم تیرے خون میں چھپ کر وہاں جائیں تیری خدمت کریں جب واپس آئیں تو واپس آ کر اپنے گھروں میں تیری شکر گزاری کر سکے کہ تو نے ہمیں اپنے جلال کے لئے استعمال کیا سب کچھ مسیح خداون کے نام میں مانگتے ہیں آمین